بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمارے پاس سر کے دو دانت بنائیں اور پھر اس کو لائن کے ساتھ لکھیں اس کے بعد ہم نے لگانا ہے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اب سر کے ساتھ جب ہم او لکھ جوڑ کر لکھنا سیکھیں گے تو سر جو ہے اس کو ہم لائن سے اوپر لکھ لیں گے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لکھنا ہے واو تو یہ بن گیا س او سو س کے بعد ہے ہمارے پاس شر شر کے اوپر ہم نے تین نکتے لگانے ہیں سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور شر اور او کو ہم نے یہاں پر جوڑ کر لکھنا ہے لائن سے اوپر ہم لکھیں گے شر اور اس کے ساتھ ہم جوڑ کر لکھیں گے واو تو یہ بن گیا شر او شو شر کے بعد ہے ہمارے پاس سر کا کان بنائیں گے اس کو لائن کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب سر اور واو کو جو ہے وہ ہم نے یہاں پر جوڑ کر لکھنا ہے سر کا کان بنائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی واو ہم جوڑ کر لکھیں گے تو یہ بن گیا س او سو سر کے بعد ہے ہمارے پاس ز سائن آف پلس او سائن آف ایکول ز اور ز کے ساتھ ہی او جب واو کے ساتھ اب آدھی اشکال لکھتے ہیں تو ہم نے ایک ساتھ ہی لکھنا ہے ہم نے پینسل بار بار اٹھانی نہیں ہے اس سے اس کی شیپ غلط ہو جاتی ہے اگر ہم پینسل اٹھا کر لکھیں گے ز کے بعد ہے ہمارے پاس ت سائن آف پلس او سائن آف ایکول اب لائن سے اوپر ہم نے لکھنا ہے ت اور اسی کو ہم نے آگے لے کر آنا ہے اور واو لکھنا ہے اس کے ساتھ تو یہ بن گیا ت او تو ت کے بعد ہے ہمارے پاس ز سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب ہم نے جیسے اوپر ت او تو لکھا ہے اسی طرح ہم لکھیں گے ز او زو ز کے بعد ہے ہمارے پاس او او کی آدھی شکل سائن آف پلس او سائن آف ایکول یہاں پر ہم لکھیں گے ا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لکھنا ہے او تو یہ بن گیا او ا کے بعد ہے ہمارے پاس غ غ کی آدھی شکل لکھی پھر اس کے بعد ہم نے کیا لگانا ہے سائن آف پلس پھر او لکھنا ہے سائن آف ایکول اور آگے ہم نے لکھنا ہے غ اور غ کے ساتھ ہی او تو یہ بن گیا غ او او غ کے بعد ہے ہمارے پاس ف غ کے بعد ہے ہمارے پاس ف ف کی آدھی شکل لکھیں گے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب ف کے ساتھ ہم نے او کو جوڑ کر لکھنا ہے یہ دیکھیں لائن سے اوپر ہم لکھیں گے ف اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لکھنا ہے او اور اس کے بعد ف کا نکتہ تو یہ بن گیا ف او فو ف کے بعد ہے ہمارے پاس ک کے اوپر ہم دو نکتے لگائیں گے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور آگے ہم نے لکھنا ہے ک او کو ک کے بعد ہم نے لکھنا ہے ک کش والا یا بازو بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب ہم نے لکھنا ہے ک کے ساتھ او کو جوڑ کر اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کا بازو تو یہ بن گیا ک او کو ک کے بعد ہے ہمارے پاس گ گ کے اوپر ہم نے دو بازو لگانے ہیں گ کے بعد ہم لکھیں گے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب جیسے ک او کو کو جوڑ کر لکھا ہے اسی طرح ہم نے یہاں پر گ او گو کو بھی جوڑ کر لکھنا ہے یہ ہمارے پاس بن گیا گ او گو گ کے بعد ہے ہمارے پاس ل ل کی عادی شکل لکھی پھر سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب ہم نے لکھنا ہے ل اور اس کے ساتھ او تو یہ بن گیا ل او لو ل کے بعد ہے ہمارے پاس م سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب ہم نے کیا لکھنا ہے م کی عادی شکل اور اس کے ساتھ ہی ہم نے واؤ جوڑنا ہے تو یہ بن گیا م او مو م کے بعد ہے ن سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب ہم نے لکھنا ہے ن او ن او نو ن کے بعد ہے ہمارے پاس ہ ہ ہ کا ہم ایک دانت بنائیں گے اور پھر اس کو لائن کے ساتھ لکھیں گے اور ہم نے اس کے نیچے بنانا ہے اس کا ہوک سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور جیسے یہاں پر ہم نے ہ کی عادی شکل لکھی ہے اسی طرح ہم لائن سے اوپر لکھیں گے پہلے اس کا دانت بنائیں گے اس کو تھوڑا ساگے لکھیں گے اور اس کے ساتھ واؤ بنے گا اور اس کے نیچے آ جائے گا اس کا ہوک یہ تھی آدھی اشکال جن کو ہم نے واؤ کے ساتھ لکھنا سیکھا آئے ایک دفعہ اس کو پڑھنا بھی سیکھتے ہیں س او سو ش او شو س او سو ز او زو ت او تو ز او زو او او غ او غ او ف او ف او ک او کو کھ او کو گ او گ او ل او لو م او م او ن او ن او ہ او ہو یہ تھی آدھی اشکال جن کو ہم نے واؤ کے ساتھ لکھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پڑھا بھی انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں میں آپ کو اور مزی کا کام کراؤں گی تک تک کیلئے اللہ حافظ